چلیں جی یہ نکیل آپ کو لائیو ڈالتے ہوئے دکھا رہے ہیں یہ وہی بچڑا ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا بڑا شرارتی بچڑا تھا بے قابو ہو رہا تھا بلکل نہ صبح صبح جب یہ بندہ لے کر آیا تھا اور ابھی اس کو یہ نکیل ڈال رہے ہیں تو میں کیل ڈالنے کا عمل آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تھوڑا سا فری ہو جائے بندہ تو پھر اس سے اس کے ریٹ وغیرہ لیتے ہیں کیونکہ ابھی تک پوری منڈی میں ایک یہی بچڑا ہے جو دل پر لگا ہے باقی تو بس ایسے ہی ہیں سارے چلو جی یہ نکھ پھیک دی ہے واہ بہی واہ ملیر منڈی میں لائیو نکیل ڈالتے ہوئے آپ کو دکھایا جا رہا ہے اب اس کے بعد اس سے ریٹ بھی لیتے ہیں اب یہ صدر جائے گا بچڑا جائے نا پہلے سے ہی بچڑا ہے سکون اور چین والا بچڑا ہے نہیں یہ دوست نے جو ہے وہ اس کو لالدی ہے نکیل اب ایک اور مورا پنایا جائے میرا فانس میں تم کیوں ناراض ہو رہی ہے انٹی آرام سے باندھی رو سلو بھائیہ مجھے ہوں نے کچھ گھلے بچاری کی ناکن سے لیکن یہ ہے کہ وہ چل بولی جو اس کی تینا وہ ختم ہو گئی ہے ہاں دوست کیا ہے دونڈا ہے بچڑا دونڈا ہے کیرہ ہے بچڑا دونڈا ہے مول کیا ہے ہاں ایک بیس مانگ رہا ہے اس کے کیا بولا ہے کھیرہ دونڈا بتایا ہے توڑ میں ہے لیکن اچھا لگ رہا ہے مجھے ریڈ بھی مجھے باقی منڈیوں کے مقابلے میں صحیح لگ رہے ہیں مناسبی لگ رہے ہیں کونسا ہے مال یہ دو مال یہ ہے اچھا یہ قربانی کا ہے چلیں آپ اس کے بتا دیں پھر اس بچڑے کا آج ہے چھوڑا اچھا بولیے گا اس بچڑے کا آپ پچانوے مانگ رہا ہے پچانوے مانگ رہا ہے داتوں میں دو ہے اچھا اچھا وضничہ اس کا تقریباً چار من ہوگا چار من ہوگا اور یہ سندھی بچڑا ہے ہمارا اراد ہے کہ سندھکا بچڑا ہے اسے داتوں میں کیا ہے داتوں میں دو ہے ساپ دو ہے ساپ ابھی دو ہو ہوا ہے اور آپ نے کیا سوچ ہے آخری آپ اس کو کہاں تک دوگے آخری ہمارا اراد ہے کہ پچیاسی تک اگر کوئی آ گیا تو ہم دے دے گا پچیاسی تک ہم اس کو دے دوں گا ہلو صحیح یہ نمبر اپنا دینا چاہو تو دے دو جی ہاں نمبر ہمارا لکھیں 0304 اونچا بولیں اونچا 0304 ایکیس بیس دو سو چھپن ٹھیک کہتے ہیں صنع اللہ نام ہے صنع اللہ نام ہے تھوڑا سا اس کو بن دے گو نیچے میں چھوڑوں کے نیچے چلا جائے بندہ ہٹ کے تھوڑا سا کھڑا ہو جائے فوراں ہی اس کے ساتھ چپک جائیں گے اگر تو پھر یہ ریٹوں میں بات نہیں کرے گا صحیح ہے جو دوسرے بندے نے ریٹ مانگے ہیں نا بچھڑے کے ایک لاکھ بیس ہزار مجھے بسیکنی مناسب لگیں کیونکہ میں پچھلی منڈیوں کی ریپورٹس دیکھتا جا رہا ہوں تو مجھے ایک آئیڈیا ہے کہ اس حساب سے اس نے ریٹ صحیح مانگے کوئی اتنے زیادہ بھی نہیں مانگے ٹھیک ہے اور پھر بھی یہ ہے کہ بننے کی تھوڑی بہت گنجائشہ زیادہ نہیں ہے لچک نہیں ہے زیادہ اس میں شال میں کیا تک ہو جائے گا اس کا مول اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کی دنگ چھوڑتی ہے ہاں دوست کیا تک ہو جائے گا اس کا بکے میں وہاں چھوڑ رہے ہیں بکے میں تو کیا کھڑے میں کر رہے ہیں وہ پیسے لے کر آ رہے ہیں پیسے لے کر آ رہے ہیں میرے دوست خریدنے کے لیے آئے ہیں بھائی پیسے وہ دیا ہوا چلو بھائی ٹھیک ہے مرضی ہے تمہاری نہیں بیشنا تمہیں مال بھائی بچھڑا بڑا پسند آیا تھا لیکن بیوباری وہ تھوڑی سی ابھی گرمی لگی گئی ہے کہتا ہے کہ بکے بھائیں اور پیسے لینے کیا ہے بندہ پھر کوئی بات نہیں ان کی چیز ہے ان کی مرضی ہم زیادہ علاج نہیں چاہتے کسی کے ساتھ زبردتی نہیں خرید سکتے محل بہت ہے منڈ میں بھی وقت بھی بہت ہے ایک بچھڑا یہ آیا ہے پنچ فیس ٹائپ میں تھوڑا سا نا پنچ فیس میں یہ بچھڑے کو دیکھتا ہے اسلام علیکم کیا نہیں جاتا خریت ہے بچھا دوندا ہے بچھا بچھا دوندا ہے کیرا ہے پکیا کیرا ہے کچھا ہے بچڑے ہی رہے ہیں ماروں نہیں مار کیوں رہے ہو ماروں اور نہیں بچڑے ہوں مول کیا کر رہے ہو چلو یہ تھوڑا سا مسروف ہے بھائی بچڑے نے تھوڑا سا اور مسروف کر دیا اس کو نا پہلے مسروف سا لیکن اب کچھ زیادہ مسروف کر دیا دو سمول کیا کر رہے ہو چلو پچانو یا دا بیگ دا بھی لپڑا لگے گا اید پر دوندہ ہو جائے گا ہاں ہو جائے گا چلو پچانو میں مانگ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہو جائے گا لیکن بیسکلی میں جن کے لیے مال دیکھ رہا ہوں انہوں نے مجھے بولا کہ صرف دو دا تھی آپ خرید رہاں پتکہ کی رہا ہو یا کچھ بھی ہو چلو پچانو کیا پھر وہ مسلہ ہو جائے گا اور دیکھتے ہیں بھائی بڑے بچڑے بھی آنا شروع ہو گا تھوڑے بہت یہ دو بچڑے اور یہ دوندہ ہیں کی رہے ہیں اگلے سال کے بچے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں کیا مول کیا ہے اس کا ستر ستر ہے اب ابھی سے تم اس کا ستر ستر مانگ رہا ہے ماشاء اللہ چیز گیا جی چیز کے ساپ سے مانگنا پیسے صحیح ریڈ بانا ہے پیسے 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 ہیں تیڑے ہیں بچے ہیں اس کی بچارے کا کوہان کوشی محلے ہیں تیڑے ہیں کہ بہت زیادہ بڑا ہو گیا بہت زیادہ ہو گیا ہم کہہ ہیں بڑا ہو گیا ریڈ ہو مانگو جو مانگ رہا ہے تو کیمرے کے جیسے ہیں تو ملیر مانگیاں بڑے سمجھتا ہوں بچہ بچہ ہے جھالر میں ہے لیکن پیٹیل پیٹیل لگ رہا ہے ستر ستر ہزار ہزار ایسا مجھے آج رمضان کی ویچھا تھوڑی سی منڈی ہلکی لگ رہے گی باقی آپ لوگ بتائیں کمپیریٹیو لی پچھلی منڈی سے نا جو پچھلے ہفتوں میں جو ریڈز تھے ملیر منڈی کے میں اسی سے کمپیریزن کر رہا ہوں تم سناو دوست تم سے ہم نے انٹرویو بھارا ہے نہیں بھارا ہے نہیں نہیں بھارا ہے بچھڑے جوندے ہیں تمہارے مالک آجے نا دام کاؤس کو بتایا مالک نے ابھی دام نہیں بتایا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے چلو ٹھیک ہے ایسے ہیں دوندے بچھڑے ایک خیرہ ایک دوندہ چلو بھئیا ایک خیرہ ہے بچھڑا اور ایک دوندہ ہے ریڈ نہیں پتا ہے اور ہم اپنے پاس سے ریڈ لیا کے اس کا مال گندہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو چلیں مالک آجائے پھر بحم کرتے ہیں تھوڑی دیر یہ ہے کہ جب تک منڈی ابھی بھی جو ہے تقریباً آئے وہ مجھے گھنٹہ برسے تو اوپر ہو چکا ہے ابھی تک سلو 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 مال آ رہا ہے ٹھیک ہے تو جب تک میں آپ کو یہاں کچھ خاتوں میں جو آڑتیں بنی بھی ہوتی ہیں بہت سے دوست پوچھتے ہیں آڑت کیا ہوتی ہے بیسیکلی آڑت یہ ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے جو ملیر منڈی پر بارے بنے ہوئے ہیں یہ دن رات چوبیس گھنٹے اوپن ہوتے ہیں ان کو آڑت بولا جاتا ہے بسیکلی اور یہی سے ہی یہ جو بیوپاری اکثر مال لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے میں فوجی کی آڑت کا ہوں میں اس آڑت کو ہوں وہ یہاں کا مال اٹھا کے جو ہے وہ بیسیکلی وہ پھر رہے ہوتے ہیں جو وی آئی پی قسم کے جو مال آتا ہے ملیر منڈی میں سب این ہی کئی ہوتا ہے دیاری کے اوپر بیوپاریوں کھڑا کیا ہوتا ہے اسی وجہ سے جو ہے نا پھر بیوپاری وہ اپنا نمبر وغیرہ دینا پسند بھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ صرف ان کو یہ ٹارگٹ ملا ہوتا ہے کہ انہوں نے بیچنا اتنے پیسے میں اور اس سے اوپر کا جو بھی یعنی کہ وہ بیچیں تو وہ ان کی اپنی اپنا پروفٹ ہوگا یہ بچڑا پانڈا شیپ میں تھوڑا سا یہ بھی تھوڑا سا اس قسم کے پرنٹ میں ہیں اور خوبصورت بچڑے ماشا اللہ باقی یہ ہے کس کی عادت یہ نہیں پتا بچڑے آپ کو میں نے بولا تھوڑی دیر جب تک منڈی بھرے یہ بچڑے بھی دکھاتا چلوں کیونکہ بھائی اپنی طرف سے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے اچھے سا اچھا کانٹینٹ بنا ہے آپ کو ایک آئیڈیا ضرور ہو جائے گا اس میں کہ ملیر منڈی میں کس قسم کا کس کٹیگری کا مال موجود ہے یعنی لو کٹیگری کا تو ہے ہی ہے اور اگر اچھی کٹیگری کا مال خریدنا ہے وہ بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گا دیکھو گئی ماشا اللہ بھوری بچڑے بچڑا ہے بچڑا ہے بچڑا ہے بھورا بچڑا ہے یہ دیکھیں منڈیوں سے خریدا ہوا مال ہے اس کی پہچانی ہے کہ اس پہارا اسپریے ہوا ہوا ہے یہ ایک دن پہلی میرے خیال سے منڈی سے انہوں نے خریدا ہوگا اسپریے کا نشان ابھی تک ہے یہ پنجاب کی کسی منڈی کا خریدا ہوا مال ہے یعنی پالا ہوا نہیں ہے اس سے آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ پالا ہوا نہیں ہے آگے یہ اور مال آ رہا ہے یہ بھی تھوڑا سا خوبصورت مال ہے جل جلدی دکھاتے ہیں اور یہ کونسی نسل کا ہے گیس دا بریڈ بھائی ماشاءاللہ گلابی بچڑے یہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ شاید جائلا وہ فوجی کی اور بھٹو کی آڑت ہوگی کیونکہ یہ خوبصورت مال ہے ان دو میں سے کسی ایک کے پاس ہی ہوتا ہے یہ بچڑا ایک روس میں لگ رہا ہے تھوڑا سا بچڑا میل میں یہ ہے بچڑا خوبصورت ہے جھالر اچھی ہے ناف کا میں ناف چپکی ہوئی ہے باقی پرنٹ جو کانوں کے اوپر وہ آ رہا ہے براؤن یہ بہت خوبصورت ہے چولستانی ہے لیکن مکس میں ہے پیور میں نہیں ہے چولستانی میں یہ بچڑا بھی بڑے موال ہے تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے یہ آگے چلتے ہیں بھئی اور دکھاتے ہیں آپ کو یہ بچڑا بھی خوبصورت ہے ماشا اللہ کچھ بچیاں کھڑی ہیں آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا ہو جائے کیا کر رہی ہو کیا کھا رہی ہو تم میڈم پانی بانی والا بھنڈا کھا رہی ہو کیا پانی بانی ملاوا ہے خالی یہ دوسری بچیاں ہے یہ بھی گلاوی ناک میں ہیں لیکن اس کے سکے گوڑ اس میں بھرا پڑا ہوا ہے ہاں وہ بندے کو ریش کرتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ مال بھی ماشا اللہ سے بھاری مال ہے اچھی پلائی کا یہ میرے خیال سے راشر بھائی کے نام سے کوئی ہے ان کی آرات ہے ملیر میں اس بچڑے کو یہ بھی ہے خارش اور اس کے آگے ایک بچڑا کھڑا ہوا ہے برہمن میں بہت ہیوی بچڑا ہے لیکن اس کا کوہان تیڑا ہو گیا بچارے کا چلیں بھائی منڈی میں ابھی بھی رش نہیں لگا تقریباً جتنے جانور ہیں ان میں مناسب جتنے بھی ہیں سب کے میں ریٹ پوچھ چکا ہوں اس وقت تک منڈی میں لیکن یہ ہے کہ ہم نے اور بھی آپ کو اپ ڈیٹ دینی ہے جو آپ کو پسند آئے بہرحال کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ کی پرائیس رینج کیا ہے مجھے یہ بتا دیں کیونکہ اب سیزن کی میں پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں اس سال کی منڈی کی تو آئیڈیا نہیں ہے نا کہ کون سی زیادہ پرائیس رینج والے اس وقت ویورز ہیں میرے پاس یہ تو آئیڈیا ہوتا ہے یہ کہ لو رینج والے زیادہ ہوتے ہیں لیکن لو میں بھی کتنی لو ہے کیونکہ جہاں تک مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی جو ہلکا سا بھی مناسب جانور ہوگا نا وہ آپ کو کم سے کم بھی ستتر پینسٹ ستر تک کا اس وقت منڈی میں ملے گا جو دیکھنے میں تھوڑا سا مناسب ہے اس وقت لاکھ نوے اور لاکھ تک کی رینج پر پہنچا رہا ہے یہ جو لال بچڑا جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑا سا بچڑا آیا ہے اس کے بھی ریڈ معلوم کرتے ہیں اس وقت منڈی میں سب سے بڑا بچڑا یہی ہے فل جالر میں ناف میں اسلام علیکم کیسے آپ تیریس سے ہیں الحمدللہ کیا ہے بچڑا داتوں میں چوگا چوگا ہے ماشا اللہ عید تک چار ہی رہ گا چار ہی رہ گا ابھی چوگا اور یہ وزن کیا ہوگا اس کا اندازم گوشت کا بتا رہے ہیں ہاں گوشت گا گوشت کو ماشا اللہ تو کیا پیسے رکھیں اس کے جائز مناسب مانگ تو تین لاکھ رہے ہیں ابھی جو نصیب ہوگا وہ ملے گا جو نصیب ہوگا اللہ اللہ آپ کے نصیب میں کریں اس کو تو یہ بتائیں کہ ارادہ کیا ہے کہاں ترکہ ہے دو اسی تک آئے گا 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 یہ تو یہ تو دوست بہت زیادتی والی بات ہے نہیں زیادتی والی نہیں ماشا اللہ اچھے برزا نہیں دیکھو کچھوری کا عید تو بناو کتنا ملد گیارہ من بھی تھوڑا سا آپ نے میرے خیل سے زیادہ ہوتا ہے مجھے نہیں نہیں گیارہ من تو ضرور ہوگا سات آٹھ من لگا ہے نہیں نہیں سات آٹھ من لگا نہیں اوپر ہے اوپر ہے کسے کو دوں پوچھ لو دس منت ہو گیا دے گا کیا نا گیارہیں کریں پھر کیا سوچ ہے آخری آپ کیا سوچ ہے لائنٹ کیا بنایا ہے ابھی تم بتا دو میں تو ویڈیو بڑھ رہا ہوں نا آپ کا نمبر نمبر ڈالوں گا مناسب لگے گا تو وہ رابطہ کرے گا صحیح صحیح بات ہے صحیح بات ہے لوگ کیمرے کو بعض دوست دیکھ کے نا ریئے زیادہ بولتے ہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں مناسب جانا نہیں مناسب بسا بول رہے ہیں تو کیا تک آخری آپ کا بنا ہوگی اس کا پہنٹ ستار تک بنایا ہے پہنٹ ستار تک بنایا ہے نمبر پھر بتا دو اب اپنا زور سے بتانا آواز جی زیرو تین سو چھ سو ستار اسی اوناسی ہیرو تین سو چھ سو ستار اسی اوناسی اسی اوناسی اسی اور اوناسی جی اوناسی مطلب کیا ہوگی ہے یہ سات اور نو نا جی سات نو ٹھیک ہے جی نام بھائی کا لیاقت علی یہ بتائیں کہ ڈھائی تک میں بنی ہوگا کوئی لگائے گا تو ڈھائی میں نہیں ہوگا کچھ ریٹ لگا صبح سے بھی تک کتنا لگا ہے ابھی تو نہیں لگا کل رات لگا رات میں لگا ہے تو کونسی آڑت پر ہے یہ مال یہ پیر ہے نہیں صحیح کن کی؟ صحیح دن صحیح دن کی اچھا جی رات کو کیا لگا ہے ریٹ؟ رات ڈھائی لگا ہے ڈھائی لگیا ہے ڈھائی کی خرید ہے نا ڈھائی کی خرید ہے نا اچھا خرید ہی رہی ہے ڈس ہزار پر خرچہ ہو گیا ساتھ کب پورا خرچہ تو باپاہ ماشااللہ شیخوان سے خرید ہے جی شیخوان سے خرید ہے اچھا ماشااللہ اللہ مبارک کرے اللہ آپ کو نفع دے بچڑا خوبصورت ہے بچڑا خوبصورت ہے بس یہ ہے کہ ویڈن ہونا تھوڑا ایکسٹرارڈری زیادہ ہوگا ہے اور یہ ہم بچ گئے گائیں سے بچڑے سے ملیر منڈی میں جیسے ایسے رش بڑھتا ہے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے چلیں جی ایک اور چیز آئیے یہ دیکھ لیتا ہے چچا کیا حال ہے طبیعت ٹھیک ہے کیریات ہے سوڑا بچڑاہ بچڑا بخوبصورت ہے موہ تو اوپر کرو نیچے موہ کیا ماشاءاللہ تھوڑا سا اڑیل ہے وہ نکیل نہیں ڈالی بھی نا اس لیے تھوڑا سا وہ ہے شرارتی ہے ہاں باگی چاچا ریڈ مناسب کرو تو کوئی بات بھی کریں رمضی کچھ زین بنائے نا بڑا ہو زین حکم کرو چاچا حکم آپ نے کرنے کے لیے کان چھوڑا ہے ہاں سے بھی دیڑھ لاکھ روپے مانگ لیا ہے کیسا حکم کرو چاچا پکا دام بانگو انشاءاللہ ہاں سے پکا اکسا دا سیور میں کیا کروں پکا دیڑھ کے اوپر ہاں سے ایک روپے آکھو ایک روپے آکھو ایک روپیا نہیں کتنا میں صحیح ہے آپ کے ساتھ سے ہاں 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 مانگو کیا ہے ہاں مانگو کیا ہے آپ سے ہاں 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 ہے مانگے ہی دیڑھ لاکھ تو میں نے بھولا میں ریٹ کیوں لگا ہوں ریٹ یعینجی مانگے یہ فرق ہوتا ہے جب آپ کامرے سے کرتے ہیں کسی چیز کے ریٹ معلوم کرتے ہیں کیمرہ اون کر تو تو وہ اتنی اوپر ہو جاتے ہیں ریٹ پندرہ بیس ہزار روپے اوپر ہوتے ہیں تو آپ لوگ خود ہی کنسیڈر کر لیا کریں سمجھ جائے کریں کہ جو ہم نے ریٹ ہمیں بیوپاری نے بتایا ہے نا کیمرہ دیکھ کے وہ بیسیکلی اس نے پندرہ بیس ہزار روپے اوپر بتایا ہے ٹھیک ہے جی آگے یہ تو بچڑے ہیں یہ دوندی ہے اسی سال کی ہے اسی سال کی دوندی ہے پکیاں کھیریاں پکی پکی کھیریاں ہیں تینوں بچیاں ہیں ماشاءاللہ تھوڑا سا وہ ہو رہی ہیں کیمرے سے نا یہ والی بھی چاہیئے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ناف والی جھالر والی ناف میں تو بچیاں اتنی ہوتی نہیں ہے جھالر بھی تھوڑی سی وہ ہے اس کی چپکی بھی ہے بالکل نا لیکن یہ ہے کہ کلر کی کلر کے پیسے ہیں کون گر گئی اللہ رحم کرے چلو ہم ان سے معلوم کرتے ہیں دوبارہ چچا کیا مول رکھا ہے تینوں کا مالک پچھے آ رہا ہے مالک پچھے آ رہا ہے آئے گا ابھی تھوڑی دیر میں یہ بھی دوندے ہیں پتہ نہیں مالک آ جائے گا چلو گئی ویسے یہ چیز اچھی اچھا ری بٹل ہے بیوپاریوں کے پاس مالک نہیں ہے مالک آئے گا وہ ریڈ بتائے گا میں نے آج تک ایسا مالک نہیں دے گا جو بغیر ریڈ بتائے جو ہے بندے کو مال پکڑا دے بارحال اپنی سٹریٹیجی ہے ان کی اپنی پالیسی ہے کوئی ایشو آلی بات نہیں ہے مال بہت اب یہ آئے گا مہنڈی میں ہم ویٹ کر رہے ہیں بھائی ویڈیو کو لائک کرنا ضرور بنتا ہے لائک کیے بغیر نہیں جانا چاہیے ویڈیو نا لازمی لائک کریے بھائی